ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم افضل عمری للہ ان اللہ بصور بالعباد سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے مجھے توفیق انعید فرمائی کہ میں آپ کے خدمت میں کراچی سے تاج العلماء مولانا محمد نقی نجفی آلاللہ مقامہو کا پوتا علی احمد سورہ مبارک مریم کے گلکو نمبر فائیو کی آیت کے ساتھ حاضر کے خدمت ہوں سورہ مبارک مریم قرآن مجید کے نائنٹین نمبر کے سورہ ہے اس کے گلکو فائیو میں سیونٹین آیات ہیں جن کے نشانات ہیں سکسٹی سکس سے لے کر ایٹی ٹو تک آیت نمبر سکسٹی سکس سے تلاوت کا شرف میں حاصل کر رہا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان اللہ عین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرجیم وَيَقُولُ الْإِنسَانُ وَإِذَا مَا مِتُ لَسَوْفَ وَأُخُرَجُ رُحَعِيَا ترجمہ اور انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مر جاؤں گا تو پھر ہمیشہ کے لئے زندہ کر کے باہر نکال لائے جاؤں گا یعنی جب ہم انسان کو عدم محث سے نکال کر دارے وجود میں لاسکتے ہیں تو پھر قبر سے نکال کر دوسری زندگی دے دینا ہماری لیے پر ہی زیادہ آسان ہے اور اس میں رد ہے ان فلاسفہ ماقولین کی خلقت انسانی صفق طویل حیاتی اعتقا کا نتیجہ ہے اور اس کا انجام فنہ کی سوا کچھ نہیں یہ تفسیر ماجدی میں لکھا ہوا ہے نتیجہ یہ نکلا کہ معادل جسمانی ہوگی کیونکہ اگر جسم کا دوبارہ اتنا نہ ہوتا تو اس قسم کا سوال جواب نہ ہوتا یہ تفسیر نمونہ میں لکھا ہے آیت نمبر سکسٹی سیون ترجمہ کے انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم نے اس سے پہلے اس وقت پر ادا کیا تھا جب وہ کوئی چیز نہ تھا آیت نمبر سکسٹی ایٹ فَوَرَبِّكَ لَنَاحْشُغَنَّهُمْ وَشَيَاطِينَ السُّمَّ لَا نُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جَسِيَا ترجمہ تو قسم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پالنے والے مالک کی یہ لازمی طور پر ہم ان سب کو اور ان کے شیطانوں کو گھے گھے کر لائیں گے پھر ان کے جہنم کی چاروں طرف لا کر گھٹنوں کے بل گرا دیں گے آیت نمبر سکسٹی نائن ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيَاطِنَ اَيَّهُمَ شَدُّ عَلَى الرَّحْمَانِ عِنْتِيَا پھر ہم ہر گھروں میں سے ہر شخص کو جو خدا رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکشی کرنے والا تھا الگ کر دیں گے آیت نمبر سیونٹی ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِاللَّذِينَ هُمْ أَوْلَى بِهِ سَنِيَا ترجمہ کیونکہ ہم خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان میں سے کون جہنم میں جھوکے جانے کا سب سے زیادہ مستحق ہے آیت نمبر سیونٹی ون وَإِمْ مِنْكُمِ اللَّهَا عَرَدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًا ترجمہ تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو یہ تمہارے پالنے والے مالک کا یقینی فیصلہ ہے مطلب یہ ہے کہ جہنم پر سے گزر تو سب کا ہوگا لیکن بعد والی آیت بتا رہی ہے کہ متقی لوگ بچا لیے جائیں گے اور ظالم نہ بچ پائیں گے یہ تفعیم القرآن میں اللہ مامودودی صاحب نے لکھا ہے آیت نمبر سیونٹی ٹو ترجمہ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو متقی ورائیوں سے بچتے تھے اور ظالموں کسی جہنم میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دیں گے حضرت جابر بن عبداللہ انساری صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا تھا کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ خود سنائے کہ یہاں ورود سے مراد دخول ہے کوئی نقبت ایسا نہیں ہے جو جہنم میں داخل نہ ہو مگر آگ مومنین کے لئے اسی طرح سلامتی بن جائے گی جیسے حضرت اباہیم علیہ السلام کے لئے ہوا تھا پھر خدا نیکوں کو جہنم سے یہاں ہی بخشے گا اور ظالموں کو جلت کے ساتھ وہیں چھوڑ دے گا یہ تفسیریں وہ کوئی سقلائن میں لکھا ہے آیت نمبر سیونٹی تھری اور جب ان لوگوں کے سامنے ہماری واضح اور کلی وی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو حق انکاری ان لوگوں سے کہتے ہیں جو عبدی حقیقتوں کو مانتے ہیں کہ بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں اچھے مکان اور غالب مقام اور رونق محفل کے اعتبار سے کون زیادہ بہتر ہے یعنی کس کے گھر عالی اور نفیس محفلیں ہیں یہ کافروں کا استدلال تھا کہ اگر ہم باطل پر ہوئے تو دنیا میں مزے اڑھاتے اور تم حق پر ہوتے تو قریب نہ ہوتے آیت نمبر سیونٹی فور وَكَمَا حَلَقْنَا قَبْلَهُم مِّنْ قَغْنِنْهُمْ عَرْسَنُواْ اَسَاتٌ وَغِئِيَا تَجْمَا حَلَكِن سو پہلے ہم کتنی ایسی قوم و قطعہ پانچہ کر چکے ہیں جو ان سے بھی کہیں زیادہ اچھے ساتھ و سامان اور ظاہی شان و شوقت والی تھی تفسر مجمل بیان میں لکھا ہے کہ کافر ذہنیت یہی ہے کہ بس یہی دنیا سب کچھ ہے جس کے پاس دنیا کا سامان زیادہ ہے بس وہی جیتا ہوا اور کامیاب ہے آیت نمبر سیونٹی فائف قُلْ مَنْ کَانَ فِي الظَّلَالَةِ فَلْ يَمْدُدْ لَهُ رَحْمَانُ مَدَّا حَتَّى اِذَارَا اَوْ مَا يُعْدُونَ اِمَّ الْعَزَابَ وَا اِمَّ السَّاعَا فَسَيَعْلِمُونَ مَنْ هُوَا شَرُرُ مَكَانًا وَازَعَفُ جُنْدَا تَجْمَا ان سے کہہ دیجئے کہ جو شخص گمراہی میں مقتلہ رہے اسے سب کو فیض پہنچانے والا خدا رحمان خوب ڈھیل پر ڈھیل دیا کرتا ہے اور زیادہ سے عدا عطا فرماتا ہے یہاں تک جب ایسے لوگ وہ چیز دیکھ لیتے ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے خواہ وہ عذاب دنیا ہو یا قیامت کی گھڑی ہو تب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس کا خانہ خراب ہے اور کس کے لشکہ و حمایتی بہت کمزور ہیں تفسیح مجملہ بیان میں لکھا ہے کہ کافر ذہنیت یہ ہے کہ بس یہی دنیا سب کچھ ہے جس کے پاس دنیا کا سامان زیادہ ہے بس وہی جیتا ہوا اور کامیاب ہے تفسیح انوار نجب میں لکھا ہے کہ بخار موت کا پیغامبر اور دنیا میں مومن کا قید خانہ ہے اور یہی مومن کے لیے دوزف سے اس کا حصہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مریض کی آیادت کے لیے تشریف لے گئے تو فرمایے کہ خدام کریم کا انشاء دے کہ بخار کی گرمی بھی دوزف کی گرمی سے ہے میں دنیا میں اپنے عبد مومن کو اس میں مبتلا کرتا ہوں تاکہ دنیا میں ہی وہ اپنا حصہ لے لے اور آخرت میں دوزف کی آگ سے وہ بن جائے یہ تفسیح انوار نجب میں لکھا ہوا ہے آیت نمبر 76 وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اَحْتَدُوا هُدًا وَالْبَاقِيَةُ الصَّالِعَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبَّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدَّا ترجمہ اس کے بارک جنہوں نے ہماری ہدایت کو حاصل کیا تو اللہ کو ہدایت اور راست روی میں مزید ترقی اتا فرماتا ہے اور باقی رہنے والی نے کیا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پالنے والے مالک کے نزدیک جزہ اور انجام کے لحاظ سے دنیاوی سادس آمان اور شام و شوقت سے کہیں بہتر ہے تفسیرِ تبیان میں لکھا ہے کہ ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں کے بارے میں کئی تعبیلیں کی گئی ہیں کہ وہ کون سی ہیں چنانچہ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مر گئے کہ اگر تم رات کو عبادت کیلئے نہیں کھڑے ہو سکتے ہو دشمن سے جہاد کرنے سے بھی قاسر ہو تو تسبیحاتِ عربہ کے پڑھنے سے تو آجیز نہ والوں یہ باقیہ تو صالحات ہیں ان کو پڑھتے رہا کرو نمبر تین نماز پنجگانہ نمبر چار نماز تحجید نمبر پانچ نیک لڑکیاں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے حسین بن عبد الرحمان سے فرمایا کہ ہماری مودد کو حقیق نہ سمجھنا کیونکہ یہ باقیہ تو صالحات میں سے ہے اس نے عرض کی کہ اے فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو حقیق کیوں سمجھوں میں تو اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں یہ تفسیر انوار نجح میں لکھایا اور تفسیر کی تبیان میں لکھایا کہ آیت کے الفاظ خود بتا رہے ہیں کہ ہر شخص نے پہلے اپنی کوششوں اور اختیار سے ہدایت حاصل کی جس کے سلح میں خدا کی توفیقات سامل حال ہوئی اور ہدایت میں مزید ترقی ہوئی آیت سمیٹی سیون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری نشانیوں باتوں دلیلوں کا انکار کیا اور اس نے کہا کہ مجھے مال اور اولاد کی نعمت تو ضرور مل جائے گی تفسیر مجموع بیان میں لکھا ہے کہ خباب بن عرد سے مردی ہے کہ میرا آس بن وائل پر قرضہ تھا یہ شخص اسلام دشمنی میں پیش پیش تھا راوی کہتا ہے کہ میں نے اس سے اپنا حق مانگنے کے لیے کوشش کی تو وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرو تب دوں گا میں نے کہا یہ تو حقیز نہیں ہو سکتا وہ بولا اچھا تو تمہارے ترقات کے مطابق جب میں روز قیامت اٹھایا جاؤں گا اور مجھے مال اور اولاد بھی دوبارہ ملے گی تو جو تیرا حصہ قرض ہے میرے پاس وہ میں چکا دوں گا تو تفسیر انوار نجم میں لکھا ہے کہ بروایت برحان اس نے کہا کہ تم کہتے ہو نہیں کہ جنت میں سنا چاندی اورشن ملے گا تو خباب نے کہا ہاں تو وہ کہنے لگا اچھے جنت میں جا کر دے دوں گا کیونکہ خدا کی قسم جنت میں دنیا کی بنسبت مجھے زیادہ نعمات حاصل ہوں گے پس اس کی تردید میں یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں آیت نمبر سوئنٹی ایٹ ترجمہ کیا اسے غیب کی چھپیوی باتوں کا علم ہو گیا ہے یا اس نے خدا رحمان سے کوئی اہد لے رکھا ہے یعنی کیا اسے غیب کا علم ہے یا خدا سے اس نے کوئی اہد لے رکھا ہے کہ جنت کی نعمات اسے ضرور ملیں گی آیت نمبر سوئنٹی نائن کلہ سنکتب ما یقولو ونمددو لہو من العذاب مددہ ترجمہ حقیق ایسا نہیں البتہ جو کچھ وہ بکتہ ہم اسے لکھ لیں گے اور اس کی صدا میں اضافہ پر اضافہ کریں گے یہاں جو لفظ استعمال ہوا ہے کلہ اس لفظ کا استعمال قرآن مجید کے پہلے پندرہ پاروں میں کہیں نہیں ہوا اور آخری پندرہ پاروں میں کل تیتیس مرتبہ اس کا استعمال ہوا ہے اور اس کا استعمال چار قسموں پر ہے نمبر ایک اس پر وقت کرنا بھی درست ہے جبکہ پہلے مضمون کے تربید اس سے مقصود ہو اور اس کو حرف تمبیح قرار دے کر اگلے جملے کے لئے اسے پتدابی جائز ہے یہاں آئی سیونٹی نائن اور ایٹی ٹو میں دونوں وجہیں جائز ہیں اور اس قسم کے مقامات قرآن مجید میں کل دس ہیں نمبر دو وقت کرنا درست ہوتا ہے اور اس کو حرف ابتداء نہیں بنائے جا سکتا نمبر تین وقت کرنا درست نہ ہو اور حرف ابتداء قرار دینا درست ہو جیسے اور اس قسم کے مقامات قرآن مجید میں انیس ہیں نمبر تین نہ وقت درست ہو نہ حرف ابتداء بنانا صحیح ہو اور یہ دو مقامات پر ہے ان دو مقامات پر سمہ پر وقت کر کے کلہ سے اتداء کرنا بھی درست نہیں اور کلہ پر وقت کرنا بھی جائز نہیں آیت نمبر ایٹی وَنَرَسُهُمَا يَقُولُوا وَيَعْتِينَ فَرْدَا ترجمہ و جس سادس آمان وغیرہ کا یہ ذکر کر رہا ہے اس کے ہم ہی تو وارث ہوں گے رہا یہ تو یہ اکیلہ ہمارے سامنے حاضر ہوگا آیت نمبر ایٹی ون وَتَخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةَ لِيَكُونُوا لَهُمِ عِزَّا ترجمہ دراصل ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے بہت سے خدا بنا رکھے ہیں تاکہ ان کی عزت کا باعث ہو اس رکوع کی آقی آیت نمبر ایٹی ٹو کَلَّا سَيَكْفُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمُ غِدَّا ترجمہ مگر ایسا حقیث نہ ہوگا بلکہ وہ سب جھوٹے معبود خود ان کی بندگی سے انکاری ہو جائیں گے اور ان کے مخالف بن جائیں گے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہاں عبادت کے بندگی سے رکوع و سجود مراد نہیں ہے لوگوں کی اطاعت کرنا مراد ہے پس جس شخص نے خدا کی نافرمانی کے کاموں میں کسی انسان کی اطاعت کی تو اس نے اس کی عبادت کیا اور اس کو اپنا معبود بنا لیا یہ تفسیر صافی میں بحوالہ ہے تفسیر قمی لکھا ہوا ہے خدا ہم جائرم کے بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفق نصیب ہو اور وارث قرآن حضرت امام الزمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرد شریف کا جلزہو ہو اور خدا ہمیں ان کے آوان و انسار میں شمار فرما دے وآخر دعواناً الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وصلہ اللہ علیہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین